بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیچنویت ہمنا بیورس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب حیلیت سے ہوں گے آج میں جس سبزی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بہت ہی زیادہ مفید سبزی ہے سنت بھی ہے اور اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے آج کی ریسپی کو اند تک ضرور دیکھیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ بچے جو نہیں کھاتے سبزی وہ اس سبزی کو بہت شوق سے کھائیں گے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لوکی کی کباب بنانے کیلئے ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے چنے کی ڈال یہاں میرے پاس ایک کپ ڈال ہے جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے سوک کر کے رکھ دیا تھا اس کو میں نے پانچ چھ دفعہ اچھے سے واش کیا ہے اب ہم اس کو ایک پین میں ڈال دیں گے چنے کی ڈال کو ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی یہاں میرے پاس جو ہے میں اس میں ڈیٹ گلاس پانی ایڈ کروں گی کیونکہ یہ اچھے سوکی ہوئی ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہمیں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا تو یہ میں نے اس میں ڈیٹ گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے یہاں میرے پاس 5 جو وہے لیسن کے ہیں ہم یہ بھی اس میں شامل کر لیں گے 5 حدد سابت لال میرچ ہے یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک چودھائی چائے کا چمچ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہلتی پاؤڑر آدھا چائے کا چمچ فید زیرہ ایک چائے کا چمچ لال میرچ پاؤڑر آدھا چائے کا چمچ گھرم مسالہ ایک چائے کا چمچ حشک دھنیا کھٹا ہوا نمک ایک چائے کا چمچ یہ آپ حسب زائے کا کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو 20 منٹ تک کور کر کے کوک کر لیں گے ڈال کو ہم نے چھولے پر رکھ دیا ہے اور اب یہاں میرے پاس لوکی ہے یہ 500 گرام سے تھوڑا زیادہ ہے اس لئے میں نے یہ لی ہے اس کو ہم میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب ہم اس کو پیل کر لیں گے لوکی کے لئے آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ بالکل تازہ ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اگر یہ چھوٹے بیجوں والا ہے تو آپ 500 گرام لیں گے اور اگر یہ بڑے بیج میں ہے تو پھر کیونکہ بیج ہمیں نکال دیں گے تو اس کے بعد لوکی کی کونٹیجوجو ہے وہ کم ہو جائے گی تو اس کے لئے پھر ہمیں تھوڑے اکسٹرا لوکی لیں ہوگی لوکی کو ہم اچھے estava peel کر لیں گے اور پیل کرنے کے بعد ہم اسے greate کر لیں گے لوکی کو میں نے peel کر لیا ہے اور اب ہم اس کو greate کریں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے half کر لیا ہے ہم اس کو مزید اس طرح سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اگر تو اس کے بیچ زیادہ بڑے ہوں تو ہم انہیں نکال لیں گے لیکن اس کے بیچ جو ہیں وہ چھوٹے ہیں یہ دیکھیں تو ہم ان کو اسی طرح سے رہنے دیں گے گریٹ کرنے کے لیے یہاں میرے پاس بڑے سائز کا گریٹر ہے اور یہ چھوٹے سائز کا ہے تو میں چھوٹے سائز کے گریٹر سے اس کو گریٹ کروں گی کیونکہ ہمیں یہ زیادہ باریک چاہیے یہاں میں نے لوکی کو گریٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کا پانی نچوڑ لیں گے پانی نچوڑنے کے لیے آپ ململ کا کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی اس کو جو ہے وہ نچوڑ سکتے ہیں تو میں اس کو ہاتھ سے ہی نچوڑوں گی یہاں بیس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں دال کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور دال جو ہے وہ کیونکہ پہلے میں نے اچھے سے بھگو کے رکھی ہوئی تھی تو تمام دال جو ہے وہ اچھے سے گل بھی گئی ہے اور اس کا پانی جو ہے یہ دیکھیں خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے اور چوپر میں ڈال کر اچھے سے چوب کر لیں گے یہاں لوکی کو میں نے جو ہے اچھے سے نچوڑ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا تمام پانی جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے اور اب اس میں کوئی بھی جو ہے مویسٹر باقی نہیں ہے اگر تھوڑا بہت ہوا بھی تو ہم دوبارہ سے ایک بار اس کو کر لیں گے یہ دیکھیں کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پھر سے سوفٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس میں سے پانی آنے لگتا ہے تو آپ اس کو تھوڑی دے رکھنے کے بعد پھر سے ایسے نچوڑ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں میرے پاس ایک درمینے سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے رفسہ کاٹ لیا ہے اور چار ادد ہری مرچے ہیں اس کو میں اچھے سے چوب کر لوں گی اگر آپ پیاز زیادہ استعمال کریں گے تو آپ نے اس کو بھی گریٹ کر کے نچوڑ لینا ہے کیونکہ پیاز بھی اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ میں زیادہ پیاز استعمال نہیں کر رہی اس لئے میں نے اس کو چوب کر لیا ہے اب میں اس میں دال ایڈ کر دوں گی کیونکہ یہ تھنڈی ہو چکی ہے اس کو بھی ہم چوپر میں ڈال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھرکل ٹینڈر ہے لیکن کھڑی کھڑی ہے اس کو بھی ہم چوب کر لیں گے دال کو میں نے اچھے سے چوب کر لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی جو ہے اس طرح سے سموتھ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ اس پوم میں ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اب میں اس میں یہ لوکی ایڈ کر دوں گی لوکی ایڈ کرتے ہوئے آپ نے پھر سے ایک بار دیکھ لینا ہے کہ اس میں اگر کوئی موشٹر ہے تو آپ اس کو اچھے سے نچوڑ لیں یہ دیکھیں یہ اس طرح ریشے دار کباب ہمارے بن کر تیار ہوں گے یہ دیکھیں جیسے چکن کے ریشے ہوتے ہیں یہ بلکل اسی طرح سے آئیں گے یہاں اسٹیج پر اس میں میں کسوری میتھی ایڈ کر دوں گی یہ آدھا چائے کا چمچ ہے ساتھ ہی میں اس میں ایک چائے کا چمچ چاٹ مسال ایڈ کروں گی ایک چائے کا چمچ میں اس میں چاٹ مسال ایڈ کر دوں گی اب ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام سپائسز اور لوکی اور ڈال سب اچھے سے جو ہے وہ اس طرح سے مکس ہو جائے بہت ہی مزیدار اور انرجی سے بھرپور ہماری لوکی کے کباب بن کر تیار ہوتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں ان کو بنانا بہت آسان ہے اور دیکھیں اس وقت میں نے کوئی بھی ایسی چیز ایڈ نہیں کی جو گھر میں موجود نہ ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی تک اس میں کوئی بھی بائینگ کے لیے چیز استعمال نہیں کی لوگ اس میں crumes استعمال کرتے ہیں بیسن کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ چاوال کے آٹے کا کون فلور کا سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن چونکہ میں جو ہے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہی اور آپ بھی اگر لوکی کو اچھے سے نچوڑیں گے اور دال کو اچھے سے ٹینڈر ہونے تک ڈرائی کر کے اس کو جو ہے وہ کوک کریں گے تو آپ کو بھی اس کی بائننگ کے لیے کسی بھی ایکسٹر چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کا بیٹر تھوڑا سا لوس لگے آپ کو تو یہاں پر آپ اس میں ایک چمچ بیسن ایڈ کر لیں یا پھر بھونے وچنے جو ہے ہم کوفتے میں استعمال کرتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ چاہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کو اس ٹیج کے بعد زیادہ دیر رکھنا نہیں ہے آپ نے اس کو فورم سے کباب کی شیف دینی ہے اور پھر اس کو کٹ لینا ہے اب میں اس کے کباب کی شیف دوں گی شیف دینے کے لیے آپ اس کو اپنی چوئس کے حساب سے شیف دے سکتے ہیں گولا کباب چاہیں چپلی کباب کی چاہیں یا شامی کباب کی جو بھی آپ چاہیں اس کو دے لیں تھوڑا سا مکسچر جو ہے وہ میں اس طرح سے اٹھاؤں گی اور اس کو اس طرح سے گول کر کے سانچے کی مدد سے بھی آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ کباب کی شیپ جو ہے وہ بنے گی کیونکہ اس کا جو ہے ہم نے میٹیریل بہت اچھے سے تیار کیا ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ اپنی چوئیس کے حساب سے کسی بھی سائز کے کباب جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم تمام کباب تیار کر لیں گے ہاں جی یہ میں نے تمام کباب جو ہیں بنا کر تیار کر لیے ہیں اب میں ان کو فریز میں رکھ دوں گی اور جب ضرورت ہوگی ان کو میں فرائی کر لوں گی اگر آپ ان کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن ہفتہ دس دن سے زیادہ یہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ اپنا مویسٹر جو ہے لو کی پھر سے چھوڑ دے گا یہاں میرے پاس ایک keg ہے جس کو میں نے اچھے سے یہ دیکھیں بیٹ کر لیا ہے یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو لگائیں نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کرمز بھی لگا سکتے ہیں مجھے چونکہ گلوٹن فری بنانے ہیں تو میں اس میں کرمز کی ایڈ نہیں کروں گی نہ میں نے اس کو جو ہے بائیلنگ کے لیے اس میں کرمز کیا ہے اویل دیکھیں گرم ہو چکا ہے اور آپ میں اس میں کباب ڈال دوں گی فلیم کو ہم نے میریم ہائی رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا ہے کیونکہ کباب کا کلر جو ہے وہ اس دم سے دارک ہو جائے گا جو ہمیں نہیں چاہیے اس میں لیرمانی رہیں گے دیکھیں میں نے اس پر ایک لگا لیا ہے اور اب ہم اس کو اویل میں ڈال کر جائیں گے آپ پین میں اتنے ہی کباب ایڈ کریں گے جتنے ہی جیلی آ سکتے ہیں بہت ہی مزیددار تیسٹی یہ کباب ہمارے بن کر تیار ہونے والے ہیں اور جو ہے آپ ان کو روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ چاولوں کے ساتھ اگر بنانے ہیں تو ان کی ایک سوس پنتی ہے جس میں ہم اس کا پانی جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہے اسے ہمارے بہت اچھے مسالہ سوسی تیار ہوجاتی ہے جو چاولوں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے اگر آپ کے ساتھ کیچپ کے ساتھ گلنگ چٹنے کے ساتھ کھٹی مٹھی ملی چٹنے کے ساتھ جو میں ان تمام چٹنے کی رسپی جو ہے اورری چینل میں ڈال چکی ہوں آپ وہاں جائیں اور ان کو جو ہے فولو کریں اور بنا سکتے ہیں جب کباب ایک سائٹ سے اچھے سے گولڈن ہو جائیں گے تو ہم نے ان کی سائٹ بگل نہیں ہے تاکہ ہی ٹوٹیں نا یہ دیکھیں بلکل بھی یہ نہیں ٹوٹیں گے میں نے ان کی بائنڈنگ کے لیے کوئی بھی ایکسٹر میٹکل استعمال نہیں کیا تو یہ بہت اچھے سے بن کر جو ہے وہ ہی دیکھیں تیار ہو جائیں گے ایک سائٹ کوک ہونے کے بعد ہم ان کی سائٹ پلٹ لیں گے بلکل یہ جو ان کی لپ شامی کباب کے جیسی ہے لیکن ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے کیونکہ یہ ریشے دار کباب جو ہیں ہمارے بن کر تیار ہوتے ہیں ایک سائٹ جو ہے ان کی ہو چکی ہے اور دوسری سائٹ بھی جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں کباب جو ہیں وہ اچھے سے کوک ہو گئے ہیں اوئل کو ہم نے اس طرح سے جھٹک کے نکالنا ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ اوئلی نہ ہوں اتنی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اور یہ جھٹپٹ سے تیار ہو گئے ہیں آپ ان کو 10 سے 15 دن تک فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم باقی کے کباب بھی فرائ کر لیں گے تو جی ویورس دیکھیں مزیدار لوکی کے کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ اسے چائے کے ساتھ روڈی کے ساتھ تجابلوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ لوکی کے کباب بنیں گے اور آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں پہچان پائے گا جب تک آپ خود نہیں بتائیں گے کہ اس میں لوکی ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے اور یہ بہت ہی ریشے دار بنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کباب ہے یہ دیکھیں یہ اتنے مزیدار یہ ریشے دار کباب جیسے کہ آپ چکن کے کباب بنائیں اور کھائیں بلکل اسی طرح سے ہیں تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کے لوکی کے یہ کباب کس طرح کے بنے ہیں اور سب کو کیسے لگے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اپنا بہت ذرا حیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ